ایران میں ریکارڈ بارش اور سیلاب کے بائیس درجنوں افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں اور اب وزیر آزم پاکستان عمران خان نے ایران کو شدید سیلاب سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنجاد پر بھرپورت تعاون کی پیشکش کی ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک ٹویٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہماری دعائیں اور ہمدردیاں ایران کے لوگوں کے ساتھ ہیں وزیر آزم نے کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنجاد پر ایرانی بھائیوں کی مدد اور ضروری امدادی سامان بھیجوانے کے لیے تیار ہیں وزیر آزم کے اس اعلان پر سوشل میڈیا سارفین بھی میدان میں آ گئی اور اکثریت نے پاکستان کی اس پیشکش کو سراہا یاد رہے کہ ایران میں شدید بارشوں کے بعد سے سلابی صورتحال کا سامنا ہے اور اب تک ستر افراد کی موت ہو چکی ہے جبکہ ہزاروں افراد کو متلکہ اداروں نے محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ماہرین نے مزید بارشوں کی بھی پیش گوئی کی ہے ایرانی ریڈ کریسن سوسائٹی کے ڈیریکٹر انٹرنیشنل ریلیشنز منصور بغیری نے بتایا کہ سولہ مارچ سے بارشوں کے تین محرلے آ چکے ہیں جو شمالی ایران سے شروع ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ پورا صوبہ ہی ان بارشوں سے متاثر ہوا اکتیس میں سے چوبیس صوبے بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں بتایا گیا ہے کہ ایران میں نو روز کی چھٹیوں کے دوران سلاب آیا ہے اور ری پبلک نیوز کے مطابق تیرہ صوبوں میں سلاب کی وجہ سے لوگ مارے گئے ہیں